میں سب سے پہلے دو نارے لگواؤں گا امید کروں گا کہ آپ اس کا جواب بڑے جو سکھروس سے دیں گے جا بھیم جا بھیم سمانی تمانچ سامنے بیٹھے میرے سبی بھائیوں بزرگوں پیارے بچوں ہماری ماتری شکتی آج ہم بابا امید کر صاحب جی کی جینتی منا رہے ہیں جنہوں نے تا عمر تا عمر گریبوں کے لیے شوشت ورک کے لیے کام کیا ان کو اوپر اٹھانے کا کام کیا میں تو یہاں تک کہوں گا کہ انہوں نے معنوطہ کا سب سے بڑا معنوطہ کا کام کی ان کو سماج میں جن کو دتکارہ جاتا تھا جن سے نفرت کی جاتی تھی ہمارے ہاں پرچلی تھا کہ جس برتن کو انہوں نے ہاتھ لگا دیا اس برتن میں بھی آگ فیری جاتی تھی ان کو بربر کرنے کا کام کیا اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا دھرم کا سب سے بڑا پننے کا سب سے بڑا معنوطہ کا کام ہے ہمارے گروہوں نے بھی اس طرف بہت اچھے سندیز دیئے مانوس کی جات سب ہے ایک کے پہچانے وہ عمرت چکایا پانچ پیرے ساجے الگ الگ جاتیوں سے تھے نہیں دیکھا دلیت کیا ہے نہیں دیکھا سورن کیا ہے کیول یہ دیکھا کہ جلم کے برد کون لڑ سکتا ہے عمرت چکایا ایک ہی باتے میں ایک ہی باتے میں اندر سے جو گھرنا دی وہ کچھ باقی نہ بچے سب کو ایک ہی باتے میں عمرت چکایا جاتی پاتی بلکل دھوست کر کے رکھ دی ایک ہی لائن میں بٹھا کے لنگر چکایا تاکہ جاتی پاتی کا بھی دباؤ بچے ہی نہ تو آج ہم جن مہا پرسوں کی جینتی منا رہے ہیں آج ٹائم ہے ہمیں اکٹھے ہونے کا آج ٹائم ہے ہمیں سب دبے کچلے لوگوں کو اکٹھے ہونے کا ایک آدمی نے بڑا اچھا ادھارن دیا تھا اب ہم الگ الگ ہے مزدور سوچتا ہے میرے کو کسان نے شوشن کر لیا کسان سوچتا ہے مزدور دبا رہی انسان نے میرا شوشن کر لیا یا سوچتا ہے ہمارا آڑتی نے شوشن کر لیا بس یہی تک ہماری سیما ہے ہمیں کس نے لوٹا ہمارا کس نے شوشن کر لیا اس سے ابھی ہماری سوچ بہت دور کھڑی ہے ایک نے بہت اچھا ادھارن دیا کہ اگر ہم سبھی لوٹے پیٹے لوگ ایک جگہ ہی کٹھے ہو جائیں ہم ہو سکتے ہیں ہمارا میل بنتا ہے ہمارا تال میل بنتا ہے ادھارن دیا اس نے کہ اگر باجرے کی کھچڑی میں باجرے کی کھچڑی میں دودھ ملایا جائے تو میل نہیں کھاتا باجرے کی کھچڑی میں دودھ میل نہیں کھاتا لیکن اگر باجرے کی کھچڑی میں لسی ملای جائے تو میل کھاتی ہے بڑا سوادشت کھڑا بنتا ہے کیوں؟ کیونکہ باجرہ مسل کے نیچے کٹا ہے اور لسی مدانی کے نیچے کٹی ہے دونوں کٹے کٹے ہوئے ایک جگہ اکٹھے ہوتے تو میل کھاتا ہے آج ہم کسان اور مجدور اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس پنجی باد کا مقابلہ کر سکتے ہیں ورنہ اکیلے اکیلے کو آج مجدوروں کے قانون دیکھئے جہاں آٹھ گھنٹے کام کروا سکتے تھے ابھی ان کے قانون بدل دیئے اب سوڑا گھنٹے ان سے کام کروایا جا سکتا ہے ابھی قانون بدل دیا کہ جتنے گھنٹے کام کروایں گے اتنے گھنٹے کے ہی پیسے ملیں گے پوری دھیاڑی نہیں ملے گی اب قانون بدل دیا اگر پہلے آدھ گھنٹے کام کرواتے تھے اور کسی فیکٹری والے کو دو گھنٹے اور مجدور رکھنے کی ضرورت ہے تو دو گھنٹے کے بدلے اس کو چار گھنٹے کے پیسے دینے پڑتے تھے اوور ٹائم ڈبل دینا پڑتا تھا اب وہ توڑ دیا گیا مجدوروں کے سارے قانون بدل دیا گئے تو کسان مجدور کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا آج کسانوں کے سارے قانون بدل دیا گئے آج مجدور سوچتا ہے کہ سائد ہمارا کام نہیں ہے دکان والوں کا شوشن کر دیا گیا دکان والوں کا سارا کاروبار مال والے چھین لے گئے مال والے لے گئے جو ان کا کاروبار تھا ان کے پاس چلا گیا ابھی کمپنیوں کے ڈریکٹر سپلائی ہو گئی اگلے تین سال کے اندر جو سیدھا سمان مگاتے ہیں آن لائن وہ چار گناہ اور بڑھ جائے گا بجار ختم جنتہ کھائے گی کیا جنتہ کرے گی کیا کاروبار سارا مال والے لے گئے کمپنیاں لے گئی کھیتی آگے کمپنیاں کریں گی مزدوروں کی آگے جرورت نہیں بچے گی بچے گی تو مجدوروں کو اور سوسن کر دیا گیا آج بھی جہاں مزدور کو نیونتم مزدوری سڑھے نو ہزار کے قریب ہیں وہاں چھ ہزار سات ہزار میں کام کر رہے ہیں جا کے فیکٹریوں کے اندر یعنی مجدور کا شوشن ہے کسان کا شوشن ہے چھوٹے کاروبار کا شوشن ہے اور سارا مال چھین کے کون لے گیا امبانی جیسے اڈانی جیسے رامدیو جیسے چند لوگ ہیں دیس میں آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہو اور یہ کرتے آج کیا ہوا جنتہ ورسز کارپوریٹ آج ایک آدمی کی آمدن ایک گھنٹے کی نبے کروڑ ایک دن کی سڑھے اکی سو کروڑ اور دوسرے آدمی کی آمدن پیٹ بھرنے قابل نہیں ہے کیول جندہ رہنے قابل نہیں ہے کیول دو وقت کی روٹیگی نہیں ہے باقی سویدانی دور کیول دو وقت کی روٹیگی نہیں ہے آج بھکمری میں ایک سو دومیستان پر ہے ارے مرنے سے اچھا تو لڑنا ہوگا بھکھوں مرنے سے اچھا بیماری میں مرنے سے اچھا جنگلی میں مرنے سے اچھا روج روج کی موت سے تو لڑکے مرنے زیادہ بہتر ہوگا اگر ہم جندہ رہنے قابل بھی نہ بچیں ہمارے پریوار کا مریج ہماری آنکھوں کے سامنے تڑپ رہا ہو علاج کرنے کی ہمارے پاس سمرتھا نہیں ہے سرکار ہمارے نام کی مر گئی ہے ایک عرب پتی اگر ایم پی ہے ایم ایل اے ہے راجنیتہ ہے اس کے پریوار سے کوئی بیمار ہوتا ہے امریکہ میں جا کے علاج کراتا ہے دو کروڑ کھرچ کرتا ہے تو سرکار کے کھجانے سے جائے گا اس کے لیے سرکار کا کھجانہ ہے اور یہ جو جنتہ بیٹھی ہے نا اگر ان کے پریواروں سے کسی میں دس لاکھ بیس لاکھ کھرچ کرنا پڑ جائے تڑپے گا اٹھا کے گھر لیانا پڑے گا پرماتمہ کے بھروس سے ارے یہ بھکمری والے لوگ یہ بیماری سے مرنے والے لوگ یہ کنگالی میں جندہ رہنے والے روگ یہ روج موت سے جوجنے والے لوگ اگر ایک طرف اکتھا ہو جائیں تو ان کی ناک میں دم کر سکتے ہیں ہم جیت سکتے ہیں ہمیں بھی سمانتہ کے عدیکار ہے ہمارے سویدھان کے اندر لیکن سویدھان کی دھجیاں اڑا دی گئی سویدھان بچا کہاں ہے اور آج وہ لوگ آج وہ لوگ امبیڑکر کی جینتی منانے کی بات کرتے ہیں سویدھان کو کھا جانے والے لوگ جنہوں نے سویدھان کی پرتیاں جلائی ہوں سویدھان کی کافیاں جلائی ہوں امبیڑکر صاحب کے پتلے بھکے ہوں آج وہ لوگ کہتے ہیں ہم امبیڑکر کی جینتی منائیں گے اور میں دھنیواد کرنا چاہوں گا ہریانہ کے دلتسماج کے بھائیوں کو جنہوں نے چیلنج کر دیا تھا ہریانہ سرکار کو کہ تُو آ مدان میں ہم تیرا ویروت کریں گے ہم تیرے کو بھگائیں گے اور انہوں نے ایک دبکہ مارا اور مدان چھوڑ کے بھاڑ گئی ساری سرکار آج ہم دھنیواد کرنا چاہیں گے ان بھوجن سماج کے بھائیوں کا کہ جو ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جہاں لڑنا پڑے گا ہم آپ سے آگے لڑیں گے ہم بھی وعدہ کرتے ہیں اپنے مجدور بھائیوں سے اپنے دلیت سماج کے بھائیوں سے بھوجن سماج کے بھائیوں سے کہ جہاں ان کا پسننا پڑے گا نا وہاں کھون دینے کے لئے تیار ہے ان سے آگے ہو کے لڑیں گے سرکار سائد یہ سوچتے ہیں ہمیں ایک ایک کو پاڑ کے ماریں گے ہمارے مجدور بھائیوں کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے ان کے اوپر بھی مقدم درج ہونے والے ہیں ان کے ساتھ بھی جیاتیاں ہونے والی ہیں لیکن اگر ان کو کھروچ بھی آئی تو ہم ان سے آگے کھڑے ہوں گے ساتھیوں آج ہم ہمیں اپنا بھائی چارہ بنانے کی ضرورت ہم تو دھنے وادی بھی ہیں بلکہ مودی صاحب کے کہ جنہوں نے اتنے اتیاشار کیے ہیں اتنے جلم کیے ہیں کہ ہم سب آج ہی کٹھے ہو گئے ہمارا بھائی چارہ قیم ہو گیا آج کوئی ہندو نہیں کوئی مسلمان نہیں کوئی سیکھنے سب ایک جگہ پہ کٹھے بیٹھے ہیں ایک جگہ پہ کھا رہے ہیں ایک جگہ پہ ہماری جاتی واد کا کوئی بہت سارے بھید مٹ گئے ہیں ساتھیوں بس آج ہمیں ایک ہی چیز نظر آنی چاہیے کہ ہم نے اس جلم کے ورد تب تک لڑنا ہے جب تک ہم جیت نہیں جاتے ٹائم کتنا ہی لگے جانے کتنا ہی جائیں لیکن دھرمید ہے یہ یہ دھرمید ہے اس میں ہمیں اس طرح سے لڑنا ہے ایک ادھارن چھوٹا سا دینا چاہوں گا بلوان ہوگا مودی کتنا ہی بلوان ہوگا لیکن جب آدمی لڑنے پہ آتا ہے نا جب ارادے سے لڑتا ہے کتنا ہی بڑا دھرندر ہو ہرا دیتا ہے ایک کہاوت ہے کہ ایک تکیری کو انڈے دینے دے تکیری جانتے ہوں گے آپ اس کو انڈے دینے دے سمدر کے کنارے ان کا گھر تھا اس نے تکیری سے کہا کہ سمدر سے دور چلیں یہ سمدر کا پتہ کچھ نہیں ہوتا ہنکاری ہے یہ آتا ہے جھال مارتا ہے ہمارے انڈے اٹھا کے نہ لے جائے ہم دور چلیں کہیں اس تکیری نے کہا کہ ہمارا گھر پریوار یہاں ہے سمدر کا ہم نے کچھ بھی گاڑا نہیں ہے سمدر ہمارے انڈے کیوں اٹھا کے لے جائے گا تکیری نے کہا اس کا نہیں پتہ بہت ہنکاری ہے یہ یہ اٹھا کے لے گا پھر ہم کیا کریں گے تکیری نے کہا کہ تو میرا ساتھ دے دینا میں سمدر سے انڈے واپس کروالوں گا اب سمدر نے سوچا اتنا سا تکیرہ اتنا سا پکشی ہے یہ انڈے واپس میرے سے کیسے کروالے گا تکیری نے انڈے دیئے سمدر چڑھا جھان ماری ادھر سے اٹھا کے دوسرے کنارے پہ رکھ دیئے اب وہ تکیری کہتی ہے کہ اب کرواج سے واپس ہوئی ہوگا نا جس کا ڈر تھا تکیری کہتا ہے پھر میں نے کہا لہا تو میرا ساتھ دے دینا اس سمدر سے انڈے واپس کروالوں گا اس نے کہا میں ترے ساتھ ہوں کر کیا کرنا ہے دونوں لگ گئے پانی کی چونچ بھرتے تھے کھالی جگہ میں چھوڑتے تھے پھر چونچ بھرتے تھے کھالی جگہ میں چھوڑتے تھے تین دن لگ گئے ہو گئے جب ان کی قربانی دیکھی کہ یہ دو پکشی تین دن سے لگے ہوئے ہیں بھکے ہیں پیاسے ہیں لگے ہوئے ہیں جنگل کے پکشیوں نے پنچائت کی ان کی بات سنی اور ان کی بات سن کے جنگل کے سارے جانوروں کو ہی کتھے کیا جانوروں کی پنچائت ہوئی ان سب نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ لے لیا لیکن ان سارے جانوروں نے سارے جنگل کے جیوہوں نے اکٹھے ہوگے پنچائت کی اور یہ کہا بھی انسان جاتی جو ہے آدمی جاتی جو ہے ان کو بھی اپنے ساتھ میں لینا چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں مجدوروں کو بھی ساتھ میں لینا چاہیے ہمیں دکانواروں کو بھی ساتھ میں لینا چاہیے انہوں نے مانوجاتی کی پنچائت کی اور مانوجاتی نے بھی کہا بھی ہاں سمدر نے انیائی کیا ہے اور وہ قربانی دینے کے لیے تیار کھڑے انہوں نے سردھڑ کی باجی لگائی ہوئی مرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں ان کا مدد کرو مانو جاتی بھی ان کی مدد کے لیے تیار ہو گئی اور پھر مانو جاتی نے فیصلہ کیا کہ ایک بار اندر مہاراج کو جرور پوچھ لینا چاہیے کیونکہ اس کے بس میں ہے سمدر اس کو ایک بار جرور پوچھ لینا چاہیے وہ کیا کرتا ہے اندر مہاراج کے پاس گئے اندر مہاراج نے دیکھا ساری سرشتی ایک طرف ہو گئی ہے اور اس نے سمدر کو کہا سمدر تیرے کو انڈوں کا کیا کرنا ہے اس کے انڈے موڑ دے سمدر اکڑ گیا کرنا نہیں موڑوں گا اندر مہاراج نے پھر کہا انڈے موڑ دے اس نے کہا نہیں موڑوں گا کر لے میرا کیا کرتا ہے چٹیرا اندر مہاراج کو غصہ آیا اور بتاتے ہیں کہ اس نے دھائی چرولو کی اور سمدر کو اپنے لوٹے میں بھر لیا سوک گیا سوک گیا سمدر اور جب سوک گیا سمدر تو سمدر نے اندر مہاراج کے آگے ہاتھ جوڑے کہ مہاراج میں انڈے واپس کرتا ہوں چھوڑ دے میرے کو میں انڈے واپس کرتا ہوں وہ ٹٹیرا بولا یہ اگلے سال پھر اٹھائے گا سمدر کہتا ہے جی میں تو ساری عمر نہیں اٹھاؤں گا ساری عمر نہیں اٹھاؤں گا چھوڑ دے میرے کو ایک بار لیکن سمدر نے کہا کہ اندر مہاراج چلو میں تو اس کے ساری عمر نہیں اٹھاؤں گا لیکن اگر تو برس گیا تیرا پانی چڑ گیا تیرے پانی سے اس کے انڈے خراب ہوگے یہ تو پھر بھی میرا نام لگا دے گا اندر مہاراج نے کہا جہاں ٹٹیری کے انڈے ہوگے وہاں میری بارس کا پانی بھی نہیں چڑے گا اور آج تک کہاوت ہے کہ جہاں ٹٹیری کے انڈے ہوتے ہیں وہاں تک پانی نہیں چڑتا اب آپ بھی اس طرح سے اس مددی سرکار کی تسلی کر دو کہ یہ یہ کہے کہ میں نہیں ساری عمر بول لوں گا چاہیے کزان پیٹ لیں پر ساری عمر نہیں بول لوں گا ایسی تسلی کر دو اور ہمیں اپنے سب بھائیوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے اپنے مزدور بھائیوں کو اپنے دکانوالے بھائیوں کو دلیت سماج کے ہیں سون سماج کے ہیں بیپاری ہیں آرتی ہیں کرمچاری ہیں ہم سب کو گڑے لگا کے چلیں گے سب کو مل کے چلیں گے اور اگر ہم نے ایسا کر لیا تو پھر مددی کی کیا اوقات ہے مددی تو ایسے ہاتھ جوڑے گا جیسے اس سمدر نے جوڑے تھی ساتھیوں آپ نے میری بات سنی آپ کا بہت بہت دنیاواز اور ہمیں اپنے دلیت سماج کے بھائیوں کو اپنے بہوچن سماج کے بھائیوں کو کیسے گڑے ملنا ہے میں بینت نہیں کروں گا کہ ایک بار کھڑے ہوں ایسے اگر آپ نے اپنے مزدور بھائیوں کو گڑے لگا لیا نا کسی کی کسی کی اوقات نہیں ہے بھر آپ کو حرانے کی آپ نے میری بات سنی آپ کا بہت بہت دنیاواز چڑونی صاحب توسی بڑے بہادروں جنہ نے بیریئر اپنے پیردے گھٹے نال توڑے جڑے کھٹر نے لائے سی اسی صاحب کانشی رامدے چندی ہوئے ہیں اسی جے کہتا تا تو آڈے نال دیلنال کھڑے ہیں اے انیس سو اسی دے ساتھی نے کانشی رامدی دے اے انہ دے پرہا بٹھے نے سردار دروارہ سنگھ جی آج جڑا اے مورچہ اے اتحاسک مورچہ ہوئے گا اناند پردے بھاسیوں جڑی گھر چڑونی سامنے کہی ہے اوہ دے لائی آپا دین راہ دیکھ کر دیے اے نہ ہوئے شامنو چھے بجنہ نیرہ پاوے دے آپا کار بھار جیے پارٹی جنتا پارٹی اندروں ٹوٹ چکی ہے اندروں بکھر چکی ہے آر سیستے اندر بھی بغابت ہے جے آپا ایک رڑکے چھکا مار دیے سارا پاہی چڑا تا بیگم پردے باسی تے ناند پردے باسی تا کہا ہم آگے تنوا ایک چھوٹی سی بات اور رہ گئی میں ایک چھوٹی سی بات اور رہ گئی میں کئی جگہ پہ کہتا ہوں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں ہمیں آپس کے سارے متبید بھولانے ہیں جو ہمارے سورن بھائی ہیں ہمارے جاٹ بھائی ہیں ہمارے راجپوت بھائی ہیں ہمارے کمبوز بھائی ہیں کوئی زیبی جاتی کے ہیں وہ سب اپنے گھروں میں امبیڑ کر ساتھ کی فوٹو لگائیں اور جتنے ہمارے ذلیت بھائی ہیں جتنے ہمارے بہوزن سماج کے بھائی ہیں وہ سارے اپنے اپنے گھروں میں سرچھوٹ رام کی فوٹو لگائیں اپنے آپ بھائی چارہ بن جائیں ساتھ کا دھنی ایک نعرہ لامہ کے لیے سارے نے کچکے کے جانا بابا سہب دے بھبشے رو مسارے صارے کے صحصے کوئی ش Canalہ کے فوٹو لگائیں ہمارے لامہ کے لپے پہنے اپنے تبدیللی لیاونی ہیں پران کرنا ہارک نے اپنے پندہ دے بیچ جاکے دلت سماج دورو اکی جھوٹ کرنا تاکہ سارے مائی تو پہلا پہلا اینا دے نکتے ویچ دم کر کے راکھ دیئے جائجوان کسار مجدور ایک تا ساتھیو ایسا نا گرنام سنگ جی چڑونی صاحب چڑونی صاحب نے ایک غلق کہیا کہا بدے ناڑ بھی کٹے ہوئے لوک جڑے ایک اٹھے ہو جانتا گال بند جان دیا تا چڑونی صاحب نے میں بھی ایک جڑا سچائی یاو دسنا چاہنا ہے کہ جدو بڑی کوئی پانٹ بننی ہوتیا جا پار بننا ہوندہ ککھان دا توڑی دا کاثدہ بننا ہوندہ تا مجدور تے کسان سر جوڑ کے پانٹ بن دا جدو کسان تے مجدور تا سر جوڑیا پانٹ بننی جان دیا تا کھول دی نہیں ہے تا اس مورچے دے بجتا کلام کسان تے مجدور تا سر نہیں جوڑیا ملاج ماں دا چھوٹے دکان داران دا پارت دے نبے پرسنٹ لوکان دا سر جوڑ چکیا تا کندر دے سرکار دی اڑی پانٹ بننی جائے گی مڑکے کھولے گی نہیں